اور وزیر اطلاع سن شرجیل انام ایمن کا کہنا ہے کہ کراچی کی سڑکوں اور نالوں میں کچھرہ پھینکنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا لوگ نیا گھر بناتے ہیں اور اسی وقت ملبہ سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ملبہ پھینکنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا اسی ملبے کو نالوں میں پھینک دیا جاتا ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جس کو بھی پکڑا گیا یہ ملبہ پھینکتے ہوئے اس کو فوری طور پر ریشت کیا جائے گا جو ہیں وہ سڑکوں پہ سڑکوں کی سائڈوں پہ لوگ نالوں میں پھیک دیتے ہیں جہاں پر بھی اگر نظر آیا کہ جی اس طریقے سے کوئی کچرہ پھیک رہا ہے تو فوری طور پر اس کو گرفتار کیا جائے گا اور ایسٹرچوز کو کہا ہے کہ جی آپ اس کی رسپونسیبیٹی لیں گے سندھ گورنمنٹ کی فیٹل گورنمنٹ کی آپس میں ڈیٹیل نیگوزیشن ہوئی ہے اور اس ڈیٹیل نیگوزیشن کے بعد یہ ہی آیا گیا کہ اسٹیل مل کو بند نہیں کیا جائے گا اسٹیل مل کو پرائیوٹائز بھی نہیں کیا جائے گا اسٹیل مل کو چلایا جائے گا اور چلانے میں میں حکومت سندھ اسٹیل مل کی انتظامیہ کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کچھ میجر سٹیپس لے گی زمین پر جو ہے وہ ایکسپورٹ پروسسنگ زون جو ہے وہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت پارٹنرشپ میں اس زمین پر بنانے جاری ہے وہ ایک سپیشل اکنامک زون ہوگا یہ بھی اور اس سے اس کی جو بھی انکم ہوگی جو بھی کمائی ہوگی اس سے اسٹیل مل کو پرائیوٹائز موسیقی موسیقی